لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اقوال کے زمن میں ایمان بالآخرت سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بعض اقوال آج دیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی اور آخرت کے ساتھ تیرا یقین ٹھیک ہوتا تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے عوض دنیا کی فانی چیزیں کبھی اختیار نہ کرتا اور آلہ درجے کی چیزوں کو کم درجے اور بالکل نکمی چیزوں کے ساتھ کبھی فروخت نہ کرتا طویل بیان ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ قرآن کریم کی سورة العالی کی ایک آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بل تؤثیرون الحیات الدنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو اس کی طرف زیادہ کھیچتے چلے آتے ہو حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے خیر بھی ہے اور ابقہ بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اسی کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ بھی ہے کہ تمہارا اگر یقین اور ایمان مضبوط ہوتا تو تم آخرت کو یہاں بیجتے نہ اور دنیا خریدتے نہ پھر فرمایا کہ جب تو دار فنا سے مو پھیر لے اور دار آخرت کا چانے والا ہو جائے تو سمجھ کے تیرا تیر نشانے پر لگا تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل گئے اور ہر طرح کی خیر و فلاح کے ساتھ تو کامیاب ہو گیا اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی حرس نہیں کرتا اور یہی زاہد ہے اور یہی زاہد ہوتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے الفاظ نہیں ہیں جو میں نے آخر میں آپ سے کہا کہ یہی زاہد ہوتا ہے کہ زاہد دنیا میں رہتا ہے اپنے فرائض پورے کرتا ہے اور اللہ تعالی نے جو اس کو عطا کیا ہے اس میں خوش رہتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے اصول دین کی پابندی کرتا ہے قائد اس کے مضبوط ہوتے ہیں وہ حریص نہیں ہوتا دنیا کا اس کا دنیا میں کوئی ایسا حرس نہیں ہوتا یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی سب لے لو تو اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ دنیا کی حرس نہیں کرتا پھر فرمایا کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا سے مو موڑ لیتا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں اسے خینہ نہیں کرتی اس کی عقل کو پریشان نہیں کرتی وہ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا اس کا پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں تو میں کیوں نہ ان چیزوں کی طرف اپنا دھیان زیادہ لگاؤں جو باقی رہنے والی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ